پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ناشتے نہیں کرتے ناشتہ میکسیمم امیونٹی دیتا ہے ناشتہ میکسیمم بلڈ سیکولیشن کو اچھا رکھتا ہے ناشتہ مایکرو بائیوم کو فیڈ کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک ریدم فالو کرتی ہے میرے پاس آنے والے سارے پیشنٹس ان ٹرمینالوجی سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ کی باڈی کو اللہ نے بنا کے جب بھیجا اس دنیا میں تو اس کے نظام کو سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو صبح نو بجے سے پہلے آپ کو ناشتہ کرنا ہے اگر آپ صبح نو بجے سے پہلے ناشتہ نہیں کرتے ہیں تو چاہے آپ جتنی مرضی طاقتور اور صحت مند خوراک کھائیں گے اس کی توانائی یا اس کی ابزورپشن آپ کو پچاس سے ساٹھ پرسنٹ ملے گی جتنا آپ نو بجے سے آگے نکلتے چلے جائیں گے خوراک لینے میں اتنی آپ کی امیونٹی کمزور ہوگی اتنی آپ میں لیتھار جی ہوگی اتنی آپ فیر کا شکار ہوں گے اتنا آپ کی سرکولیشن افیکٹ ہوگی اتنا آپ کا مایکرو بائیوم ویک ہوگا تو کوشش کیجئے کہ ارلی ناشتہ کرنے کی عادت ڈالیے لیکن ہو کیا رہا ہے جیسے چھوٹیاں شروع ہوئی ہیں لوگ سمر آلیڈیز کے موڈ میں چلے گئے ہیں مریض آ کے مجھے کہہ رہے ہیں جی میں تو جب سے چھوٹیاں ہوئی ہیں بارہ بجے اٹھ رہا ہوں ایک بجے اٹھ رہا ہوں آپ کا خیال ہے کہ ان لوگوں کی امیونٹی اچھی ہوگی کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ دھولی ہوں تو میں بچ گئے ہوں بلکل نہیں صرف ہاتھ دھونے سے آپ نہیں بچ جائیں گے آپ کو اپنی پوری بڈی کی کیر کرنی پڑے گی پھر آپ لوگوں نے وہ کھانے نہیں کھانے جو دیر حضم ہے کیونکہ پاکستانی قوم ڈس فنکشنل لیبر کا شکار ہے جو ریڈیولوجسٹ ہیں جو الٹرساؤنڈ کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسن ایٹی فائیف ٹو نائنٹی پرسن جو پاکستانیز ہیں ان کے جگر فیٹی ہیں فیٹی لیبر ہے تو فیٹی لیبر جو ہوتا ہے وہ ڈس فنکشنل لیبر ہوتا ہے یعنی وہ بیمار لیبر نہیں ہے لیکن وہ ڈس فنکشنل لیبر ہے تو آپ یہ پراتھے کھانا چھوڑ دیں پراتھا is very unhealthy food generally اور جب ایک ڈیزیز پھیلی ہو تو تو بیسی بہت بری ہے بہت ہی برا ہے پراتھا بھول جائیں اور ایک اور نیا نشہ مجھے جو پاکستانیوں کا ڈسکور ہوا ہے وہ دودھ پتی کا ہے یعنی مجھے ہم لوگوں کو چائے بنانا سکھانی پڑھ رہی ہے پاکستانیز کو نہیں آپ نے پینی وہ چائے جس میں دودھ پتی کے ساتھ پکتا ہے جب دودھ پتی کے ساتھ پکتا ہے تو کوئی ایسا کمپلیکس بنتا ہے جو آپ کی باڈی کو بیمار کرتا ہے آپ کی سرکولیشن ایفیکٹ کرتا ہے آپ کے لیمفیٹکس کو ایفیکٹ کرتا ہے تو آپ نے چائے جیسے شروع میں بنائی جاتی تھی وہ جو ٹی پوٹس اور شگر پوٹ اور ملک پوٹ کا کانسپٹ تھا آپ ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں اسی طرح چائے پیئیں سیپریٹ چائے پیئیں تھوڑی سی دودھ ڈال کے چائے پیئیں اور ناشتوں میں چپاتی کھائیں چپاتی کھائیں سالن کھائیں اور جو آپ نے کھانا ہے دہی کھائیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے لیکن ناشتہ پیٹ بھر کے کریں نو بجے سے پہلے کریں اور چائے کو ناشتے سے پہلے پیئیں اور اگر آپ کرونا کے حساب سے سپیشلی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک بلیک ٹی میں دے رہی ہوں سب کو اور ایڈوائز بھی کر رہی ہوں کہ اپنے ناشتوں سے پہلے چائے کا کھاوہ بنائیں اس میں تھوڑی سی چینی ڈالیں شکر نہیں میں نے کہی چینی اور اس میں ایک لیمن ڈالیں تو جیسے آپ اس میں لیمن ڈالیں گے اس کا رنگ بلیچ ہو جائے گا وہ ریڈش کھاوہ بن جائے گا تو اس کھوے کو آپ ایمٹی سٹمک لے لیں تو یہ آپ کے جو باڈی کی انٹرنل ٹرین ہوتی ہے یا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی پی ایچ کو ایسے بدلتا ہے کہ اس میں وائرس کی گروتھ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے تو بلیک ٹی ویڈ لیمن سب سے آسان ترین سستی ترین چیز ہے جو آپ دن میں تین چار دفعہ پی سکتے ہیں بٹ آلویز بفور میلز کھانوں سے پہلے کھانوں کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی گرین ٹی پی ہے بس اس کے علاوہ ناشتے میں آپ کی کوئی خاص اتحات نہیں ہے جو آپ کھانا چاہتے ہیں روٹی کے ساتھ دہی کھانا چاہتے ہیں دہی کھالیں انڈا کھانا چاہتے ہیں انڈا کھالیں سالن لیں چنے کھائیں دال کھائیں چٹنی لینی ہے چٹنی لے لیں پیاز کھانے ہیں پیاز کھالیں اچار کھانے ہیں اچار کھالیں پراتھا نہیں کھانا صرف سو میجر لی پراتھا جو ہے سیریلز نہیں کھانے بڑا مط ہے کہ سیریلز بڑے ہیلڈی ہوتے ہیں سیریلز آر پلاسٹک فوڈز سو نو سیریلز اگر سیریلز میں ایڈوائز کرتی بھی ہوں تو وہ گندم کا دلیا ان مریضوں کو جو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے جو بیماریوں کا سیریس بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو صرف دلیا کچھ عرصے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد واپس ان کو نورمل کھانوں پر لے آتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو اور جو چیزیں آپ کو تھوڑا نقصان دے سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ ناشتہ ہیوی رکھیں دپیر کا کھانا ہلکا رکھیں آپ کے جسم کو اللہ نے روزے کی طریقے پر بنایا ہے یہ دو میجر میلز ہیں اور دپیر کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا کھانا ہے اچھا اس کے بعد دودھ کو اس ان حالات میں جب ڈر ہو کسی وائرس یا چیز انفیکشن یا تھروٹ انفیکشنز کا تو دودھ سیف نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ آپ دہی استعمال کریں آپ چیز استعمال کریں دودھ کی پکیوی کوئی میٹھا استعمال کر لیں ہمیشہ کانوں سے پہلے جو میں رولز بتاتی ہوں اور لیکن پیور دودھ پینا اتنا سیف نہیں ہوتا اس یعنی پرویلنگ جو ابھی کنڈیشن ہے اس کی بات کر رہی ہوں میں کافی is all right سو دودھ کی مختلف شکلوں میں سے خالی دودھ سیف نہیں ہے کافی ٹھیک ہے دہی ٹھیک ہے چیز ٹھیک ہے یا دودھ کا بناوہ کوئی میٹھا ٹھیک ہے اور اسی طرح چائے کے اندر سے بھی آپ نے دودھ کو کم کر دینے ہیں جتنا زیادہ دودھ چائے میں ہوتا چلا جائے گا اتنی وہ چائے آپ کی سرکولیشن کو افیکٹ کرے گی اور تھوڑا سا وائرس سپورٹیو ہو جائے گی یا وہ میڈیم پروائیڈ کرے گی جہاں پہ وائرل گروت آسان ہو جاتی ہے اچھا یہ تو پانی کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے پانی بالکل اپنے آپ کو پراپرلی ہائیڈریٹ کریں کوئی بارہ گلاس ضرور پینے اور ہمیشہ کچھ بھی کھانے سے پہلے پی لیں کوئی پانی دس منٹ پہلے آپ پانی پیئیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ فلی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیلے تو ہائیڈریٹ کرے اور کلینز کرے یعنی آپ کو کھول کے یورن آنا چاہیے یہ جو موسم چل رہا ہے یہ ویسی چینجنگ موسم ہے اور اس کے اندر ایلرڈیز وغیرہ آ جاتی ہیں ایلرڈیز اگر چل رہی ہیں کسی کو تو وہ گرم ڈرنکس جیسے چائے کا استعمال زیادہ کرے گرم پانی کا استعمال کرے جن کو الڈی چل رہی ہیں بلیک ٹی کا استعمال زیادہ کرے یخنی کا استعمال زیادہ کرے بلیک کافی کا استعمال زیادہ کرے اور گرین ٹی بھی الگ سے بھی پی جا سکتی ہے یعنی کھانوں کے بعد بھی لے سکتے ہیں اور ویسی بھی پی جا سکتی ہے تو اگر آپ کو سیزنل ایلرڈیز ہوئی میں ہیں تو وہ آپ ان کو ہینڈل کریں اس وقت کیونکہ سیزنل ایلرڈیز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ امیونٹی تو لو ہے نا اس کی وجہ سے لو ہے تو وہ بگڑ سکتی ہے